موسیقی آسف اسلام فاروقی صاحب کی موت اردو زبان و عدب کے لئے تہرہ مقصان ہے وہ تین حوالے سے بہت ہی فاہر تھے عدب دوست عدب تخلیق کرنے والے اور عدبی مترجم ہرمن حیثے سے لے کے نجیب محفوظ تک کئی بڑے گیر ملکی عدیبوں کی تخلیقات کو اردو کائرین سے متعارف کرانے کے لئے آسف فاروقی نے بڑے کام کیے انہوں نے اردو عدب اور گیر ملکی زبانوں کے عدب کے درمیان کھل تعمیر کیے آسف فاروقی چلے گئے ہیں لیکن ان کے بنائے ہوئے کھل ہمیشہ انسانوں کو ان کی منزلوں تک پہنچاتے رہیں گے آسف فاروقی صاحب ہمہ جہد آدمی تھے اور وہ بے پناہ کام کرتے تھے یعنی یہ کہنے میں بلکل کوئی ہچکچاٹ نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان میں کوئی ادارہ عدب کے لئے اتنا کام نہیں کر رہا تھا جتنا کہ آسف فاروقی نے عدب کے لئے کام کیا وہ فکشن بھی لکھتے تھے تنقید بھی لکھتے تھے تراجم انہوں نے کیے بہت سارے اور رسالے چھاپتے تھے اس کے علاوہ جو لٹرچر فیسٹیبل کا انہوں نے انعقاد کیا اور جو بہت مشہور ہوا اور جس کے بعد پاکستان میں جگہ جگہ عدبی فیسٹیبلز ملقد ہونے لگے عدب کی تربیج کے لئے تو اس میں آسف فاروقی صاحب نے اتنے کم عرصے میں اتنا زیادہ کام کیا کہ حیرت ہوتی ہے ایک بات شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آسف فاروقی یا اسلام فاروقی فاروقی کیوں لکھتے تھے وہ یوپی کے فروخہ بازے لے کے تھے حالانکہ آسف تو کراچیاں پیدا ہوئے لیکن اسلام صاحب یہی کے تھے تو اس نسبت سے وہ فروخی لے تھے اور آپ گوھر کریں تو ان کی زبان میں یوپی اور دلی کی کھڑی بولی کا جو لطف ہے اور جو مٹھاس ہے وہ آخر تک قائم نہیں وہ کوشش کرتے تھے کہ کلچر سے وہ زیادہ وابستہ رہیں کلچر سے وابستہ رہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بنیادی طور پر اپنے جو ان کا اظہار تھا ان کے خیالات کا اظہار تھا انہوں نے کلچر کو عدب کو اور نصر کو خاص طور پر جو ہے وہ اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا حاصل فروخی کا تعلق ڈپٹی نظیر احمد کے خانمادے سے ہے ڈاکٹر اسلم فروخی کے صاحب زادے ہیں پیشے سے ڈاکٹر تھے لیکن مزاج سے مکمل حتیق تھے بہت ہی سادہ انسان سادہ شخصیت کے مالک سب سے ہس کر ملتے تھے بڑی محبتوں سے ملتے تھے ایسا کم ہوتا ہے کہ افثانہ نگار افثانے بھی لکھ رہا ہو اور تنقید بھی لکھ رہا ہو ایسی مثالیں کم ہیں میں عاصف فروخی نے افثانوں کے ساتھ ساتھ افثانوں کی تنقید بھی لکھی عالم ایجاد ان کی کتاب بہت مشہور ہوئی فکشن تنقید کے حوالے سے میں اس وقت قومی بیانی کے بارے میں نہیں سوچ رہا مجھے سکول کی وہ قرآنی بات تفتاً یاد آگئی کلاس شروع ہونے سے پہلے جتنے مسلمان لڑکے تھے خاموش کھڑے رہتے اور عیسائی لڑکے دعا کے الفاظ ہم زبان ہو کر دوراتے باپ کے نام پر بیٹے کے نام پر مقدس روح کے نام پر آمین اس کے بعد وہ لڑکے سینے پر تصریص کا نشان بناتے اور شور مچاتے ہوئے پرندوں کی طرح اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاتے میں یہ الفاظ دوراتا نہیں تھا مگر روز سننے کی وجہ سے مجھے یاد ہو گئے تھے آج بھی یہ الفاظ میں دورا سکتا لیکن اس وقت مجھے یہ کیوں یاد آ رہے ہیں پتہ نہیں میں آمین کہہ کر تصریص کا نشان نہیں بناتا چپ چاپ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیتا ہوں اور آنکھیں بند کر لیتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوا میں اپنے آپ کو باور کراتا ہوں میرے ہونٹ ہلتے ہیں اور دوراتے ہیں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا تو میری مدد کر اے میرے خداوند میری مدد کر